فجر کا وقت فجر کا وقت تلو فجر سے تلو آفتاب سے پہلے تک ہے تلو فجر سے یعنی فجر کے پھوٹنے سے سورج کے تلو ہونے سے پہلے تک سورت تاہا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سورج تلو ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور صبح کی نماز کا وقت تلو فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج تلو نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھی کیا ہے صبح کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے کب تک ہے جب تک سورج نہ نکل آئے لیکن اول وقت کونسا ہے فجر کی دو قسمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو قسمیں ہیں ایک فجر قادب ہے جس میں روشنی بھیڑیے کی دم کی طرح اوپر کو اٹھتی ہے نہ کہ چوڑائی میں اور دوسری فجر صادق ہے جس میں روشنی ارزن پھیلتی ہے نہ کہ طولن اوپر نہیں جاتی بلکہ رائٹ لیفٹ جاتی اب تو خیر ہم ٹائم دیکھ کے سب اندازہ کر لیتے ہیں لیکن اگر کبھی کوئی ایسا سبب نہ ہو تو یہ یاد رکھئے کہ نماز فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب روشنی رائٹ لیفٹ کو پھیلتی ارزن پھیلتی بڑے پیمانے پہ پھیلتی ہے فجر کا وقت طلوع فجر سانی سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور فجر سانی سے مراد وہ سفیدی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کناروں پر چوڑے طریقے سے نظر آتی ہے اور یہ شمال سے جنوب کی طرف پھیل جاتی ہے نورت سے ساؤت کی طرف جاتی ہے اور جہاں تک بات فجر اول کی ہے تو یہ سفیدی فجر سانی سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے نمودار ہوتی ہے اور ان دونوں میں فرق ہے فجر اول اوپر کو لمبی ہوتی ہے چوڑی نہیں ہوتی یعنی وہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلتی ہے اور فجر سانی شمال سے جنوب کی طرف چوڑے طریقے سے پھیلتی ہے فجر اول اندھیرے والی ہوتی ہے یعنی یہ روشنی تھوڑی مدت کیلئے ہوتی پھر اندھیرہ چھا جاتا ہے فجر سانی تاریخ نہیں ہوتی بلکہ روشنی اور چمک میں بڑھتی جاتی ہے فجر سانی تاریخ نہیں ہوتی یہ بہت بڑا فرق ہے فجر اول تھوڑی سی روشنی نظر آئی پھر اندھیرہ ہو گیا لیکن فجر سانی جو رائٹ لیفٹ پھیلتی ہے وہ پھر کم نہیں ہوتی زیادہ ہی روشنی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے فجر سانی آسمان کے ساتھ متصل ہوتی ہے اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرہ نہیں ہوتا اور فجر اول آسمان کے کناروں سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرہ ہوتا ہے اول وقت عبداللہ ابن عمر ابن العاز سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے اندھیرے میں نماز ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا تھا اور آپ اس نماز میں ساٹھ سے سو آیات تلاوت فرماتے تھے حضرت عاشق کہتی ہے انہوں نے فرمایا کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز میں چادریں اڑے ہوئے شریک ہوتی تھی نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو ایسے وقت میں واپس لوٹتیں کہ انہیں رات کی تاریکی کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا حتیٰ کہ جب نماز ختم ہوتی تو اس وقت بھی اندھیرہ ہوتا تھا حالانکہ طویل کے رات کی ہوتی تھی یعنی آپ یہ سمجھئے کہ آزان کے ساتھ ہی پھر نماز شروع کر دی جائے تب یہ ہو سکتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز ادا کرتے اور عورتیں جب نماز کے بعد واپس جاتی تو اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوتی تھی ان کو کوئی اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتا تھا کیونکہ اب یہ اندھیرہ موجود ہوتا جبکہ دوسری حدیث میں کہ آپ سلام پھیرتے تو ہر کوئی اپنے ہم مجلس کو پہچان لیتا اور یہاں آیا کہ اندھیرے کے وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تو یہ بات معلوم ہے کہ ان دونوں حالتوں میں فرق ہے کہ آدمی کسی کے پہلو میں بیٹھا ہو اور کوئی اس سے دور ہو ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے تو قریب میں بیٹھا شخص اندھیرے کے باوجود پہچان لیا جاتا ہے جبکہ دور کوئی شخص ہو تو وہ نہیں پہچانا جاتا دور کوئی شخص ہو تو نہیں پہچانا جاتا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کو اول وقت پر ادا کیا جائے گا تو اب ہر نماز کو الگ الگ لیتے ہیں فجر کی نماز کو کب ادا کرنا پسندیدہ ہے اندھیرے میں ترمیانی وقت انہس نزی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا جواباً آپ نے ایک دن طلوع فجر کے وقت صبح کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن صبح روشن ہونے کے بعد پڑی پھر پوچھا صبح کی نماز کے بارے میں دریافت کرنے والا کہاں ہے پھر وضاحت کرتے ہو فرمایا کہ اس نماز کا وقت ان دو اوقات کے درمیان ہے اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَتْلُعِ الشَّمْسُ فجر کو روشن کر کے پڑھنا محمود بن لبید نے اپنے انساری قوم کے کئی صحابہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ یعنی پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کروگے وہ تمہارے لئے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے یعنی ٹائم اچھا لگاؤ اس میں فجر کو روشن کرنے کا مطلب جو سمجھتا ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے وہ اس حدیث کو تاخیر پر محمود کر رہا ہے کہ فجر کی ابتداء کی خوب تحقیق کر لیں کہ واقعی یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی یا وہ جو اس حدیث کو چاندنی راتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے کیونکہ چاندنی راتوں میں طلوع فجر کی ابتداء کو نہیں پہچانا جا سکتا تو انہیں احتیاط کرتے ہوئے کچھ انتظار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے ہی نماز ادا کر لیں یا اسے نماز کو لمبا پڑھنے پر محمود کیا جاتا ہے اجر کو بڑھاتی جائے گی لمبی پڑھیں گے تو تب ہی پرشنی ہوگی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نماز پڑھنا سورے نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے چودویں رات کے چاند کی طرف دیکھا پھر فرمایا خبردار تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دشوالی یا اشتباہ نہیں ہوگا لہٰذا اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو ابو حرارہ سے روایتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکت پالی تو تحقیق اس نے صبح پالی ایک رکت جو بھی پالے وہ پوری نماز ادا کرے ابو حرارہ سے مروی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے نماز اثر کی پہلی رکت پڑھ لے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکتے ہو مکمل کرے اسی طرح جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی پہلی رکت ادا کر لے تو وہ بھی اپنی نماز کو جاری رکتے ہو مکمل کر لے یہ نہ سوچے کہ اب سورج نکل رہا ہے تو مجھے اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے نہیں قضاء اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وقت سے پہلے فجر پڑھنے کی حرمت اور وہ کیا ہے فجرِ صادق کے وقت نماز پڑھنا فجر کی دو قسمیں ہیں فجرِ صادق ہے جس میں سہری کھانا حرام ہوتا ہے اور نمازِ فجر پڑھنا درست ہوتا ہے اور فجرِ قاذب ہے جس میں نمازِ فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سہری کا کھانا درست ہوتا ہے سمجھا گی اس بات کی فجر کو لیٹ پڑھنے کی ممانعت شیخِ ابن باز سے بوچھا گیا کہ ایک آدمی صبح کی نماز ادا کرنے میں جو کتا ہی کرتا ہے کیونکہ وہ جلدی جاگ نہیں پاتا باقی تمام نمازوں کے فرائض وہ ان کے اوقات میں پڑھتا ہے تو کیا یہ اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا کیا آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے آپ اس کو کچھ نصیحت کریں یہ بھی ہوتا ہے نا باز وقت بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے جس کا کچھ روب ہو اور وہ اس کی بات سن کے بات مان لیں ایک رکت آپ کی کمپلیٹ دونوں سجدوں کے بعد جب آپ اٹھ جاتے ہیں تب ہوتی ہے استاذہ جی فجر کی جو آخری رکعت بھی جو ابھی ہم نے پڑھا کہ آخری وقت میں اگر نماز مل رہی ہے تو اس کو مکمل کر لیں تو سنت کے لیے پھر یہ کہ سورج پوری طرح نکلنے کا انتظار کریں پھر سنت ادا کریں آپ نے دونوں دفعہ کہ ایک رکعت پڑی ہو تو مکمل کریں اگر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور سورج نکل آگئے جنہیں کہ سیون تھرٹی ہو گئے جانماس تک آتے آتے ہیں پھر کیا حکم پھر تو سورج نکلنے دور پڑھے پھر ویٹ کریں گے یعنی اگر ابھی سورج نکلا نہیں مثلا سیون تھرٹی پہ سورج نکل رہا ہے اور آپ نے نماز شروع کی ہے سیون ٹونٹی فائی پہ یہ ٹونٹی سکس پہ مثلا اور بائی دہ ٹائم آپ سجدے تک پہنچے ہیں تو سورج نکلنا شروع ہو گیا اب آپ کیا کریں گے پوری کریں گے چاہے سورج نکل رہا ہے پوری کریں گے کیونکہ آپ نے جب شروع کی تھی سورج نہیں نکلا تھا نکلنا شروع نہیں ہوا تھا آپ نے پوری ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے ادا کر لیے تو دوسری بھی اب ادا کر لیجئے وہ جو سورج کا کنارہ نکل آنے والی بات ہے بس وہ وہاں پہ بلکل ایک کلئر کٹ ہو جاتا ہے کہ سورج کا طلوق کیا چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ اس کا کنارہ نکل آیا کیونکہ from the time کہ اس کا شروع کا کنارہ نکلتا ہے till the time کہ پوری ڈسک نظر آتی ہے اس میں چند منٹ ہوتے ہیں تو لوگ اس میں بعض وقت کنفیوجن کرتے ہیں کہ نہیں اگر کنارہ ہی نکلا نہ ابھی پورا تو نہیں نکلا تو کنارہ نکلا means طلوق شم سورج نکل آیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا چاہے پورا کیا یا تھوڑا کیا exactly بس وہ یہ جو ڈسک کا معاملہ یہ ہے اگر یاد رہے تو بہت واضح ہو جائے گی جیسا سادہ یہ فجر صادق اور قاضب اس کا تھوڑا سا فرق تھوڑا سا واضح کریں اگر بادل نہ ہو تو آپ فجر کا جو وقت لکھا ہوئے نا کلینڈر پر اس سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنی کھڑکی سے افق کو دیکھیں مغرب کی طرف نہیں مشرق کی طرف کہ کیا آسمان پی کو روشنی نظر آئی ہے جو روشنی ایسے اوپر کو اٹھتی ہوئی تھوڑی سی نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو جاتی ہے تو وہ فجر کاضب ہوتی ہے اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے وہ وقت ہوتا ہے جب سہری کھاتے ہیں سہری کھانے کا وقت ہوتا ہے جب روشنی نکلتی ہے اور آسمان پر وسیع طور پر ارزن پھیل جاتی ہے تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیکن پھیلتی 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 وہ پھر زیادہ پھیل جاتی تو یہ فجر کا وقت ہوتا ہے یعنی فجر کاضب سہری کھانے کا وقت ہے تحجد کا وقت ہوا اسلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ جب آخری چار منٹ پی رہ گے اور پانچ منٹ پی رہ گے اس وقت ہم نے نماز شروع کی تو اس وقت تلاوت چھوٹی یا بڑی آپ دیکھئے تو کومن سینس کی بات ہے اگر اس نے لمبی تلاوت شروع کر دی تو اس کی تو ایک رکت پوری نہیں ہوگی اور اگر ایک رکت پوری نہیں ہوئی اس وقت تو فکر کس چیز کیوں نہیں چاہیے کہ ایک رکت پوری ہو جائے ایک رکت پوری ہو جائے سن بارن ہی سن رائز ہے بارن کا مطلب ہے نظر آنے لگ گیا چاہے تھوڑا سا نظر آنے لگا تو یہ رائز ہو گیا آزانش کو ہو جاتی ہے تو کیا سہری ختم کرنے ہیں یا مگ جائیں جیسے نفلی روزے رکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا تھا ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو آپ ٹائم دیکھ کر رکھیں نا کہ کتنا وقت ہے مطلب نا آزان کے بعد کھانا جائز نہیں ہے آزانوں کو چھوڑیں شاید یہ کوئی مسجد ہو جو بالکل exact ٹائم پر آزان دیتی ہو کوئی نہ کوئی آگے پیچھے پہلے تو نہیں لیکن بعد میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو جو وقت ہے نا یعنی فجر تلو ہونے کا اس پر آپ بند کر دیں آزان ختم ہونے کا انتظار نہ کریں اس سے پہلے پہلے ختم کریں کیونکہ کچھ موزن تو اتنی لمبی آزان دیتے ہیں کہ ہوں سکتا دس منٹ لگ دیں ان کی آزان کو تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ فجر کی نماز میں سستی کرے فجر ہو یا فجر کے علاوہ کوئی اور نماز ہو تمام نمازوں کی حفاظت ان کے اوقات کی حفاظت جماعت سے پڑھنے کی حفاظت ہونی چاہیے زہر کا وقت زہر کا وقت نصف النہار کے بعد سے اثر سے پہلے تک ہے نہار کا مطلب ہوتا ہے دن اور نصف کا مطلب آدھا دن جیسے سورج سات بجے نکلا اور پانچ بجے غروب ہوا تو نصف کہاں ہو گیا بارہ بجے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر کا وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے زہر کا وقت زوال شمس یعنی سورج کے زوال کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اثر کا وقت نہ ہو جائے یعنی سایہ اس وقت تک نہیں رہتا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک اثر نہ ہو جائے اول وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوری ڈھلنے پر تشریف لائے اور زہر کی نماز پڑھائی آخری وقت پھر جب تم زہر پڑھو تو اثر ہونے تک اس کا وقت ہے زہر جلدی پڑھنا زہر کی نماز کے حوالے سے اصل اور مستحب بات یہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا جائے اور اسے اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا گرمی کی شدت میں بھی زہر جلدی پڑھنا محمد ابن عمر جو کہ حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا آپ زہر کی نماز سخت گرمی کے وقت میں پڑھا کرتے تھے یعنی زوال کے بعد اول وقت میں پڑھتے تھے انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز زہر ادا کرتے تو گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنے کپڑوں پہ سجدہ کرتے یعنی سخت گرمی ہوتی پھر بھی پڑھتے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں بھی زہر کی نماز کو جلدی پڑھ لیتے تھے گرمی کی شدت میں زہر تاخیر سے پڑھنے کا جواز ضرور ہے ابو مسعود انساری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز زہر پڑھتے تھے جبکہ صورت ڈھل جاتا تھا اور سخت گرمی کے وقت کبھی مؤخر بھی کر لیتے تھے کبھی کبھی ٹیمپریچر بہت آئی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں تھوڑا تاخیر بھی کر لیتے ابو حریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز زہر تھنڈے وقت پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے اصل میں کیوں کہا کیونکہ انسان کو جب گرمی کی شدت ستاتی ہے نا تو وہ فوکس نہیں رکھ پاتا نماز پہ اس کا سارا دھیان کس پہ ہوتا ہے ہائے گرمی ہائے گرمی اس لیے کہا کہ ذرا اس وقت کو جس میں شدت ہو وہ اس کو ٹل جانے دو ابن عسیمین کہتے ہیں جب موسم سخت گرم نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ جیسے ہی زہر کا وقت داخل ہو تو انسان زہر کی نماز ادا کر لے چاہے سفر میں قصر نماز ہی ادا کرنی ہو پھر بھی کیونکہ سخت گرمی کے موسم کے علاوہ زہر کی نماز کو جلدی پڑھ لینا ہی افضل ہے علامہ ابن جبرین کہتے ہیں الحمدللہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی گرمی نہیں پائی جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ائر کنڈیشنرز اور بجلی والے پنکیں موجود ہیں جو گرمی کی شدت کو کم کر دیتے ہیں تو لوگ اس بے قرار کرنے والی گرمی کو محسوس نہیں کرتے جس کی وجہ سے پسینے پھوڑ نکلتے ہیں اور کپڑے تک گلے ہو جاتے ہیں اس حالت میں نمازی کو اپنی نماز میں اتمنان حاصل نہیں ہوتا اسی وجہ سے علماء آج کے دور میں سخت گرمیوں میں نماز کو تھنڈا کرنے کا کوئی سبب نہیں پاتے ہاں اگر ایسے ممالک یہ گاؤں دے ہاتھ میں ہو جہاں ائر کنڈیشنرز اور اس طرح کی سہولیات میسر نہ ہو تو ان کے لئے زہر کو تھنڈا کر کے پڑھنا مصطحب ہوگا یہ اس لیے ہے کہ شریعت کے حکم کا دار و مدار اس کی علت پر ہے جب علت موجود ہوگی تو حکم پایا جائے گا جہاں تک سال کے باقی ایام کا تعلق ہے جن میں گرمی نہیں ہوتی تو ان ایام میں جو ہی سوری ڈھل جائے گا نماز کا وقت ہوگا اگر آپ نے شروع کر دی نماز ٹائم بہت کم ہے لیکن آپ کا فون بول گیا کہ فجر ختم ہو گئی اب آپ توڑیں گے نماز نہیں نہیں کنٹینو کمپلیٹ کریں چاہے آپ کی ایک رکت نہیں بھی ہوئی چاہے رکت پوری نہیں بھی ہوئی اب آپ شروع کر چکے ہیں توڑیں گے نہیں تو وہ ہوگی یا پھر آپ پیچھ کریں گے ہو جائے گی استاذی جی یہاں پر اکثر مسجدوں میں جو بھی موسم ہو اگر آپ نے تکبیر تحریمہ پڑ لیا اور کرات شروع کر دی ہے اور ایسے میں سموک علام بج گیا ہے کہ گھر کا ہے کچھ تو آپ توڑ سکتے نماز جی جب کوئی امرجنسی ہو تو نماز توڑ سکتے اثر کا وقت زہر کے آخری وقت سے سورج پیلا ہونے تک اور اثر کی نماز کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں پھر اثر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر یعنی زبال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا ٹھیک ہے پھر اگلے دن جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے پھر اثر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا پھر فرمایا ہر نماز کا وقت تمہاری کل اور تمہاری آج کی نماز کا درمیانی وقت ہے دھوپ کے اعتبار سے اثر کا وقت حضرت عائشہ کہتی ہے انہوں نے فرمایا دھوپ ابھی میرے حجرے سے نکلی نہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر پڑھ لیتے تھے یعنی ایسے ہوتا نا کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا تو ونڈوز میں دھوپ اندر آ رہی ہوتی تو کہتے کہ ابھی دھوپ آئی رہی ہوتی تھی کہ آپ واپس بھی آ جاتے تھے اول وقت کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب سورج بلند اور روشنی میں کمی کے بغیر ہوتا تھا اور زندہ ہوتا تھا یعنی ابھی چمک اس کی یہ گرمی دھوپ باقی ہوتی تھی اوالی کی طرف جانے والا اثر پڑھ کر چلتا اور اوالی جو ہے مدینہ کے بالائی حصے کی بستیوں میں پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا یہ بستیاں مدینہ سے دو یا آٹھ میل کی مسافت پر تھی یعنی مسجد نبی سے نماز پڑھ کر اپنی اس بستی تک پہن جاتے جب بھی ابھی سورج جو ہے وہ بلند ہی ہوتا تھا غروب کے قریب نہیں ہوتا تھا درمیانی وقت اب موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اثر کے لئے آزان اور رکامت کہی جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا اور جب اگلا دن ہوا تو آپ نے اثر پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا یا کہا کہ جب شام ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا نماز کا وقت ان دو اوقات کے مابین ہے آخری وقت اثر کا وقت جب تک سورج زرد نہ ہو جائے استراری وقت مجبوری کا وقت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے اثر کی نماز کا ایک سجدہ پا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے اب آپ کے سوال کا جواب اس میں آ گیا ٹھیک ہے کیا سوال تھا کہ ابھی نماز شروع کی تھی کہ وہ گھڑی سے الارم بج گیا کہ سورج نکل گیا یا سورج غروب ہو گیا تو آپ دیکھئے حدیث دوبارہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے اثر کی نماز کا ایک سجدہ پا لے ابھی دو نہیں ہوئے دو سے رکعت پوری ہوتی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے نماز توڑنی نہیں اب اس کو کنٹینیو کریں اثر اول وقت پڑھنا چاہیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم اثر کی نماز پڑھتے تھے پھر جانے والا قبا جاتا ان لوگوں کے پاس پہنچتا اور سورج ابھی اونچا ہوتا تھا قبا مدینہ سے دو میل کی مسافت پر ہے انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اثر کی نماز پڑھائی تو جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے پاس بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور کہا اے اللہ کے رسول ہم اپنے لئے اپنا اونٹ نہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور آپ نکل پڑے ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے ہم نے دیکھا اونٹ ابھی زبا نہیں کیا گیا تھا اسے زبا کیا گیا پھر اس کا گوشت کاتا گیا پھر اس میں سے کچھ پکایا گیا پھر ہم نے سورج گروب ہونے سے پہلے اسے کھا لیا اثر کی نماز جلدی پڑی تو یہ کام بھی جلدی ہو گیا نا ہم کیا کرتے ہیں پہلے سارا کچھ کر لیں کھانا بنا لیں یہ کر لیں وہ کر لیں ہر چیز صاف تو طریقہ پھر نماز پڑھیں گے عورتیں میں دھو پیلی پڑ جاتی پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد تسلی سے کام کریں آپ دیکھیں گے آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی رافع بن خدیج سے روایتہ وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نماز اثر پڑھتے پھر اونٹ زبا کیا جاتا اس کے دس حصے کیے جاتے پھر ہم اسے پکاتے اور سورج کی غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھا لیتے اچھی طرح پکا ہوا گوشت لحم نزیجن نزیج ہوتا جو گل جائے صحابہ کا اثر کی نماز اول وقت پر پڑھنا ابو امامہ بن سحل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر ہم باہر نکلے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے انہیں اثر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا میں نے پوچھا چچا جان یہ کونسی نماز ہے جو آپ نے پڑھی انہوں نے جواب دیا اثر کی ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اثر جلدی پڑھنے کا حکم ابو ملیح سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم ابر آلود دن میں بریدہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک جنگ میں شریک تھے تو انہوں نے فرمایا نماز اثر جلدی پڑھ لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی پس اس کے عمل ضائع ہو گئے ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو اور اس کی وجہ سے نماز بھی ضائع اور عمل بھی ضائع اثر کو لیٹ نہ کرنا علیہ ابن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم زہر کے بعد انس رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے وہ اٹھ کر نماز اثر پڑھنے لگ گئے جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے جلدی نماز پڑھنے کا ذکر کیا یا خود انہوں نے ذکر کیا تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا یہ منافقین کی نماز ہے یہ منافقین کی نماز ہے یہ منافقین کی نماز ہے ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یا ان سینگوں کے اوپر ہوتا ہے تو اٹھ کر چارٹھونگے مارتا ہے اور اس میں تھوڑا ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جو نماز لیٹ ہوتی ہے اس میں انسان کی توجہ پوری طرح نماز کی طرف نہیں ہوتی ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کی اثر لیٹ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں وہ اثر کی نماز معخر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت گائے کی انتنیوں کی چربی کی طرح بکھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اسے پڑتا ہے یعنی اس وقت آپ چھوٹ چھوٹے بدلیاں سے آ جاتی ہیں نا سورج کے آس پاس غروب اور طلوع میں آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹ چھوٹے بادل کی ٹکڑے تو اس کی طرف اشارہ یہاں یعنی بہت کلیرس کائے ہو تو پورے کا پورا بال نیچے جا رہا ہوتا ورنہ اس کے اندر لمبی لمبی لہرے سی ہوتی ہیں بادلوں کی اثر کی نماز فوت ہونے کا نقصان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے آمال باطل ہو گئے انہی اس کے تو عملی ضائع ہو گئے اثر کی فوت ہو جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ناراضگی حضرت علی سے روایتہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احضاب کے دن فرمایا اللہ ان مشرقین کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نمازی اثر سے روکا یعنی جنگ میں مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور جو لوگ خود اپنی مرضی سے غروب کر لیں اتنی بڑی وعید ہے تو کیا سمجھ میں آیا اثر کا وقت کب ہے جب زہر کا وقت ختم ہو رہا ہے جب سایا دو مثل کے برابر ہو تو پھر زہر ختم اثر شروع یعنی ایک مثل پہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سورج پیلا پڑھنے سے پہلے آپ دیکھیں اثر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایا اس کے برابر یعنی زوال کے سایا کے علاوہ دیکھ لیا یعنی اصلی سایا جو تھا کسی بھی چیز کا تو یہاں اول وقت شروع ہوتا ہے جب اس کے برابر ہو جاتا ہے سایا یعنی ایک مثل ہوتا ہے دو مثل نہیں درمیانہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر اور دوسری یہ ہے کہ وہ میں جو آپ سے پوچھ رہی کہ نماز آپ نے شروع کر دی ہے اور ٹائم ہو گیا وہ اگر آپ سجدے میں پہنچے ہی نہیں ہیں آپ بیچ میں ہی کہیں ہیں نہیں اب شروع جو کر دی تو آپ تو آپ کنٹینیو کریں کیونکہ آپ نے تو یہی سوچ کی شروع کی ہوگی کہ ایک رکت مل جائے گی لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے ہر روز دو تین منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے تو اس میں پھر انسان کو دھوکہ بھی لگ جاتا ہے اور بعض وقت تھوڑے اوقات میں ایک آدمی منٹ کا فرق بھی ہو جاتا اور ایک منٹ بڑی چیز ہوتی ایک منٹ میں انسان پورا قیام کر لیتا ہے باز وقت کل واللہ کے ساتھ نماز کے دیگر احکام فرض نماز کی رکعات سنتیں اور نوافل ان کے دلائل ابتدائے اسلام میں دو رکعات کی فرضیت حضرت عائشہ سمرویہ ہے وہ کہتی ہے کہ شروع میں دو دو رکعت نماز فرض ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ہر نماز اس طرح پڑھی کہ اس کے ساتھ اتنی ہی نماز اور ملا دی یعنی مکہ میں دو دو رکعتیں پڑھ دیتے اور پھر مدینہ میں آ کر دو کے ساتھ دو اور ملا دی سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو بطر یعنی تاک کرنے والی ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک دن ختم ہو جاتا ہے نا یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک تو دن کی نمازیں جو ہیں ان کو وطر کرنے کے لئے مغرب کی نماز چار رکعت کی بجائے تین رکعت ہے سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وطر کرنے والی ہے اور نماز فجر کے کہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے تو دو رکعتیں ہی رکھی گئیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ اپنی سابقہ نمازوں کی طرف لوٹ جاتے یعنی دو دو رکعت نماز پڑھتے قصر کرتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جابر بن زید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دو دو رکعت فرض پڑھا کرتے تھے پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو چار اور تین رکعت والی نمازیں فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو رکعتیں پڑھنا ترک کر دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی یعنی نئے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور مکہ میں پڑھی جانے والی دو دو رکعتوں کو مسافر کے لیے مکمل نماز قرار دیا تو فرض نمازیں دو بھی ہیں فجر کی چار اور چار زہر اثر کی اور مغرب کی تین اور عشاء کی بھی چار ہیں تو دو تین اور چار نمازیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی اور اس سلسلے میں طویل حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میراج کا سفر بیان کرتے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے صدرت المنتحہ تک بلند کیا گیا اور پھر رات اور دن میں پچاس نمازیں فرض کی گئی جب آپ واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے تو آپ نے بتایا کہ پچاس نمازوں کا تو موسیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ آپ کی امت پچاس نہیں پڑھ سکتی جائیے اپنے رب سے تخفیف کروائیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں معاف کر دیں پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا آپ پھر لوٹ کر گئے تو دس اور معاف ہو گئیں پھر اسی طرح دوسری دفعہ تیسری دفعہ اور پھر اسی طرح جب آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازوں کے ساتھ آئے تو موسیٰ علیہ وسلم نے کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں آپ کی امت پانچ بھی نہیں پڑے گی تو آپ نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں اب مجھے حیاء آتی ہے لہٰذا میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک مرادی یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی جبکہ پڑھی پانچ جائیں گی ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ عزوجلہ نے میراج کے موقع پر اپنے نبی پر پچاس نمازیں فرض کی تھی پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے انہیں پانچ کر دیا تو فرض نمازیں کتنی ہوئی پانچ پانچ نمازیں فرض ہیں ابن محیریز سے مروی ہے کہ بنو کنانا کے مخدجی نامی ایک شخص نے شام میں ابو محمد نامی ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ وطر واجب ہے تو مخدجی نے کہا کہ میں عبادہ بن سامت کے پاس گیا اور انہیں ابو محمد کی بات بتائی تو عبادہ نے کہا کہ ابو محمد نے غلط کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں اور وطر کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے ٹھیک ہے وہ سنت معقدہ ہے اور وہ عشاء کی نماز کا حصہ بھی نہیں ہے آگے آج ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے تو وہاں آپ سارے دلائل مزید دیکھیں گے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بددو آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کریں اور ہم بھی جواب سنیں تو بہرحال ایک بددو آیا اور اس نے آپ سے کچھ سوال جواب کیے کہ آسمان کس نے بنایا زمین کس نے بنایا پہاڑ کس نے گاڑے تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ نہیں کیا ہے تو اس نے پھر کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آسمان بنایا اور زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے جواب دیا ہاں اس نے کہا آپ کے قاسد نے بتایا ہے کہ دن رات میں ہمارے ذمہ پانچ نمازیں ہیں آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا تو اس حدیث سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ فرز نمازیں پانچ ہیں اسی طرح ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری کی ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز بن جبل کو یمن روانہ کیا تو فرمایا کہ پہلے اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ توحید کی دعوت اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اگر وہ یہ بات مان لے تو ان سے کہنا کہ اللہ نے ہر دن رات میں ان پہ پانچ نمازیں فرز کی ہیں ایکچلی یہ سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا ایک بار کہ پانچ نمازوں کا کہاں لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بھی کہے کہ کہاں لکھا ہے پانچ نمازوں کے بارے میں لازٹ ویک آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ آیات بھی آپ کو سنائی تھی کہ جس میں جو اشارات نکلتے ہیں وہ پانچ نمازوں کے ہیں اور اسی طرح سورت تاہا کی آیت بھی تو حدیث میں اس کی برپور وضاحت ملتی ہے یعنی ایک نئی کئی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا یا اس کی گواہی دی پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے کہ پانچ نمازوں کی حفاظت کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کس بات کا وعدہ ہے کہ اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لئے اللہ کے ہاں کوئی اہد نہیں فرائض کی ادائیگی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے یعنی یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی کا انحصار فرائض کی ادائیگی پر ہے بعض اوقات ہم نفلی صدقات نفلی روزہ نفل نماز اس کو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور کیا سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لئے بڑا عجر ہے اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں فرض تو فرض ہے نا فرض کا عجر ہمارے ذہن میں نہیں آتا تو یاد رکھئے کہ فرض کا عجر نفل سے زیادہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف فرض پڑھنے چاہیے فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے لیکن نوافل پڑھنے کا شوق ہونا اور فرض پڑھنے کو بوجھ سمجھنا یہ نہیں ہونا چاہیے جو فرائض کی ادائیگی کرے اس کے لئے جنت کا وعدہ ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نعمان بن قوقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے جب میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جاؤں گے اور ایسے شخص کے لئے جنت کے ہر دروازے سے داخلہ ہے عبداللہ بن عمر سے مربی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا نہیں میں قسم کھاتا ہوں نہیں میں قسم کھاتا ہوں پھر آپ نیچے اتر گئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ یعنی ممبر پر چڑھتے ہوئے کیا فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اور پھر اتر کے کیا فرمایا خوش ہو جاؤ بے شک جس نے پانچ نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا یعنی اتنا زیادہ اس کا عجل و ثباب اور اس کا اتنا بڑا انعام ہے اور کبیرہ گناہ کیا ہے والدین کی نافرمانی اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی جان کا قتل کرنا پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا یعنی زنا کی تحمت لگانا یتیم کا مال کھانا جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے تو جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور اپنی پانچ نمازیں ادا کرے گا اس کے لئے جنت ہے اب یہ ہے کہ اصل تو پانچ فرائزی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سنت اور نفل کیوں پڑھتے ہیں تو نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ فرض کی کمی کو پورا کرتی ہے یاد رکھی یعنی جو نماز کے بعد سنت نمازیں ہیں یا نفل نمازیں ہیں یہ دراصل ہمارے فرائز کی کمی کو پورا کرتی ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو سکتی ہے قبول ہو سکتی ہے کسی اصول کی خلاورزی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں جو فرض ہے وہ تو فرض جو ڈیوٹی ہے اسے تو پورا کرنا ہے اگر اس کو اصل طریقے پر پورا نہیں کیا گیا تو پھر ایکسٹرا والنٹریلی پریئرز کے ساتھ اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہوگا کیونکہ نمازوں کا حساب ہوگا سن نبی دعوت کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے عامال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا آپ نے فرمایا ہمارا رب عزوجل فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے میرے بندے کی نماز دیکھو کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لئے پوری کی پوری لکھ دی جائے گی پوری نماز لکھ دی جائے گی اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو پھر اسی انداز سے دیگر عامال لیے جائیں گے یعنی سارٹنگ کی جائیں گے نا عامال نامے کی کہ یہ نمازیں کدھر ہیں پوری ہیں جی پوری ہیں کوئی کمی تو نہیں کوئی کمی نہیں نہ کبھی قضا کی نہ کبھی بھولے نہ کوئی چٹی اب کیا ہے ان کو پورے کا پورا لکھ دو لیکن اگر اس سارٹنگ میں کچھ کمی ہوئی تو وہاں کہاں سے پوری کریں گے کمی اس کے لیے پھر نوافل کام آئیں گے اس لیے نوافل بھی شوق سے پڑھنے چاہیے تاکہ اصل پوری ہو جائے سنت جو ہیں وہ فرض میں شامل ہوں گی یا نوافل میں شامل ہوں گی نوافل میں شامل ہوں گی فرائض کے علاوہ بارہ سنتیں پڑھنے کا عجر فرائض کے علاوہ دن میں بارہ سنتیں پڑھنے کا عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ بارہ رکعت پڑھے تو اللہ عز و جلہ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا وہ کون سیاں بارہ رکعت ہیں پھر آپ نے خود ہی بتا دی زہر سے قبل چار زہر کے بعد دو یہ سنت موقعہ کی بات ہو رہی ہے مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے دو رکعت یہ بارہ ہو گئی فرضوں کے علاوہ اوپر ہم نے فرضوں کی تعداد پڑھی تھی نا دو فجر کے چار زہر چار اثر تین مغرب اور چار عشاء کے یہ فرض تو ہو گئے فرض کے پاس سنت موقعہ کا درجہ آتا ہے یہ کتنی ہیں بارہ فجر میں دو زہر میں چار پہلے دو بعد میں مغرب میں دو بعد میں عشاء میں دو بعد میں فرضوں کی عمر بن عوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ سے سنا وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور رات میں یعنی 24 آورز میں بارہ رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا کبھی نہیں چھوڑا ٹھیک ہے جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا اب ہم نے بھی ترک نہیں کریں پوری کوشش کر نہیں اچھے اس میں ایک گنجائشیں بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے زہر میں جلدی ہے آپ نے فرض پڑھ لیے اللہ دا کے اندر ہی اور سنت سوچتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے جب تک گھر پہنچے اثر کا وقت بھی قریب ہو گیا تو آپ چاہے اثر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں ایمن اگر اثر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اتنی گنجائش ہے ان میں ٹھیک ہے لیکن پڑھنے کا اتمام کرنا چاہیے سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں فرض پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجئے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناو گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو انہیں قبرستان نہ بناو یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے چاہے مسجدی کیوں نہ ہو مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں سنت موقعہ اور غیر موقعہ بعض اہل علم کے نزدیک سنت موقعہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی جیسے رواتب سنتیں کا سنن رواتب یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور بطر وغیرہ ہیں جو ابھی اوپر آپ جن کی تفصیل پڑی اور سنت غیر موقعہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کیوں ان کو غیر موقعہ کہتے ہیں جیسے اثر سے پہلے کی چار رکتیں یا زہر کے آخر میں دو نوافل جن کو آپ کہتے ہیں سنت موقعہ کون کون سی ہیں فجر سے پہلے کی دو سنتیں زہر سے پہلے کی چار سنتیں زہر کے بعد کی دو سنتیں مغرب کے بعد کی دو سنتیں عشاء کے بعد کی دو سنتیں اور غیر موقعہ کون کون سی ہیں زہر کی دو رکتوں کے بعد کی دو رکتیں اثر سے پہلے کی چار رکتیں مغرب سے پہلے کی دو حل کی رکتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب ازان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں دو رکعت پڑھ لیتے ہیں یہ غیر موقع ہیں تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں پھر فجر کی رکعات کی تعداد دو فرض رکعات اب ان کے دلائل ہیں قیس ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز دو رکعتیں ہیں تو اس شخص نے کہا میں نے فرض سے پہلے ہی دو رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑی تھی جو میں نے اب پڑی ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ٹھیک ہے تو فجر کے بعد رکعتیں نہیں ہیں اللہ یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا نا نماز خضا کرنے کا کہ اگر آپ اٹھیں ہیں اور صرف دس منٹ باقی ہیں تو آپ جلدی سے وضو کر کے فرائض ادا کر لیتے ہیں پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو دو سنتیں جو آپ کی چھٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ اس وقت ادا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فرض سے پہلے دو سنتیں حضرت حفظہ کہتی ہیں کہ جب موزن آزان دیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی جب موزن آزان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھتے تھے یہ کون سے سنتیں ہیں معقدہ کون سے فجر کی فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا یہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے وہ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں کب کب نہیں چھوڑتے تھے نہ صحت کی حالت میں نہ بیماری کی حالت میں نہ سفر کی حالت میں نہ قیام کی حالت میں کبھی بھی نہیں یہ دو رکعتیں چھوڑی ان کی اتنی زیادہ امپورٹس ہیں بہت عجر و ثواب بھی ہے کیونکہ اگلی حدیث سے آپ دیکھیں پتا چلے گا کہ یہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہیں حضرت عشر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہیں بتائیے دنیا میں کیا کیا ہے ایک دن کسی نے مجھے ایک میسیج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کا جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا اس کا شاید کوئی پروپرٹی جگہ تھی اس کے پاس پھر نمبر دو پھر نمبر تین پھر چار پھر پانچ میں نمبر پہ ایک بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا اور نیچے حدیث لکھی تھی کہ طلوع فجر کے وقت دو رکعت نماز پڑھنا کیا ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ دو رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اتنا بڑا عجر و سب آپ کماتے ہیں لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں ہے ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے ان کی اہمیت کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکعتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں آپ کو ان سا آپ کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایکل ان دو رکعتوں کو رکھ لیجئے دیکھئے انسان کو انسانوں سے بھی محبت ہوتی ہے ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن جب اللہ تعالی بلالیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے اس کا دل بے چین ہو جائے گا نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنی رب سے ملاقات کروں اس میار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا ہے یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہیں ان میں اتنی دلچسپی اتنی گھرائی اچھا اچھا یہ کرلوں یہ کرلوں یہ کرلوں نہیں پھر فجر کیے سنت